اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بینطہ رحمت بینطہ کرم اور بینطہ فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جی صبح صبح کا ٹائم تھا میں نے بولا چلیں آج بچوں کے لیے کچھ سپیشل ناشتہ کرتے ہیں اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کا ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہم ٹھیک ٹھیک ہیں جی امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ ملا ہے جی باہر سے آج مزے ہو گئے موجے ہو گئی ہماری جو جنت کی بابا باہر گئی ہوئے تھے واپسی آتے ہوئے ناشتہ لے آئے ہیں چلیں وہ بھی شیئر کریں گے اس ناشتے کے ساتھ جنت کے لیے کچھ سپیشل بھی آیا ہے یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا لاکٹ کسی کا ٹوٹا ہوا لاکٹ ایرے کا ایرے کا ہاں ایرے کا سنی کے لیے ہاں جی ایروں کا وہ ہے کیا بولتے ہیں پتہ نہیں دائیمنڈ دائیمنڈ ہو چھوڑو سنیا دائیمنڈ شیئر ہمارے بچے ہی ڈائیمنڈ ہیں اور آپ جو ہے بڑا لائیرہ ہو اچھا ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں جس نے کرنا ہے ہمارے ساتھ جس نے کرنا ہے ناشتہ جی ہمارے ساتھ وہ اس ناشتے کے آسرے میں نہیں رہے کیونکہ یہ ختم ہو جائے گا آپ کے آنے تک ہاں یہ ہے کہ میں آپ کو اور لا دوں گا یہ والا ناشتہ آپ نہیں کر سکتے سچی بات یہ ہے اگر کھانے کے ہوتے تو ضرور آپ لوگوں کو کھلاتے جی کیوں نہیں اچھا جی مجھ سے زیادہ جلدی میری شہزادی کو باہر سودا لینے جانے کی مجھ سے پہلے باہر کھڑی ہوئی ہے تو ابھی میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں جی کھانا کیا ہے سونیا سے پوچھ رہا ہوں یہاں گلاس پانی کا بڑا ہوا آدھا گلاس رکھا تھا اب یہ یاد نہیں ہے کنفارم نہیں ہے کس نے پی کے آدھا یہاں پہ رکھا تھا سونیا میرا نام لے رہی ہے میں تو صاف مکرگ گیا کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہے سچی بات بتاؤں کوشش میں کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہاں پی کے رکھا ہے یہ بوتل میں نے کام انہوں نے لگایا تو یہ دیکھیں میں جھوٹی بھی ٹوٹ کی ہے جی میں ان کے ساتھ اتنا کام میں نے کروا ہے اگر یہ وہ گھر بن جاتا تو یہ تو بھی تھوڑا سی کام ہوئے کلے لگا ہے نہیں جی یہ ایک بات یہ کہ یہ چپل زیادہ میں پہن کے رکھتا ہوں اور میں جو ہے نا وضو کرتا ہوں اسی چپل میں پودوں کو پانی دیتا ہوں اسی چپل میں تو پھر پانی لگ لگ کے نا یہ خراب ہوئی اکثر سونیا مجھے کہتی رہتی تھی کہ آپ اس کو پانی نہ لگائیں یہ خراب ہوگی اور وہ واقعی خراب ہوئی کام تو خیر ہمارا دو دن چلے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو رات کو بڑی محنت کیے بچوں نے یہ اسی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے ہی جو ہے نا بچوں کی چھٹی ہی ہو گئی بچوں نے بھی کیا سونیا نے بھی بہت محنت کیا جی میں تو میں نے اتنا کام نہیں کیا میں کیوں جھوٹ بولوں آپ نے باقی جی انہوں نے کام نہیں کیا کیونہ انہوں نے لگانا تھا انہوں نے بولا ہے کہ میں یہ کام کر ہوا سامنے والی دیوار جہاں پر پودے رکھئے صرف وہ دیوار پہ انہوں نے کلر کی اوپر اوپر سے نیچے نیچے پھر وہ بھی محنت کیا ہے بس انہوں نے پھر کمر پکڑ لی اپنی وہ کمر پکڑ لی ہے کہ رات کو بھی اب نہیں سو سکتے پوری رات دیکھو تو کہتا کیا ہوا سیدھا نہیں ہو سکتا سونیا اب سیدھا نہیں ہو سکتا کمر کا واقعی میں جی کمر کی تکلیب ہے ساتھ میری یہ جو لات ہے نا یہ الٹی لات ٹانگ پوری لات ہوئی ٹانگ ہوئی یہ جو ٹانگ اور لات ہے نا الٹی نہیں ہے سیدھی کا سوق تار ہے یہ الٹی ہے سیدھی کہاں سے ہے یہ میری الٹی ٹانگ ہے یہ الٹا آت ہے سونیا قسم سے وہ الہی صاحب تو نہیں ہے وہ پٹی بچے کو دھر تھا اس نے رات کو دو دن سے یہ وہ لطیفہ مجھے یاد آگیا وہ بچے کی ٹانگ میں دھر کا وہ ناٹک کرتا ہے رات کو اس ٹانگ میں پٹی بنواتا ہے تو رات کو سو جاتا ہے باپ کیا کرتا ہے پٹی کھول کے اس ٹانگ پر باند دیتا ہے صبح وہ اٹھتا ہے وہ اس ٹانگ پر پٹی باندی بھی دیکھتا ہے وہ بولتا ہے شاید میں نے اس ٹانگ کی وہ سمجھتا ہے میں نے اسی ٹانگ کا کہا تھا وہی ٹانگ پکڑ کے پھر باپ جو وہ ڈنڈا لیتا ہے نا بولتا ہے اچھا میں کیا کروں اگر ابو باتے تو میں ابو کو یوں ضرور بولتی ہے ابو جب ابو ڈنڈا اٹھاتے آپ باندے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ کونسی ٹانگ میں درد ہے اب میں یہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے اچھا مارچ کی ڈال لائوں میں مارچ کی ڈال لائیں شجم لائیں مارچ کی ڈال کھاؤ گے پانی کے ساتھ میں تو کھانا کھالوں گے پوچھیں ان سے جو ہے مارچ کی ڈال وہ سفید والی جو بنی ہوئی ہوتی ہے میں مارچ کی ڈال نہیں ہوں آپ مارچ کی ڈال کھاؤ گے آپ اس کو انڈا بنا ہوں ہاں وہ کتا جی ہے بڑا تانکی ہو تھا لیکن ابھی غائب ہو گیا چلا گیا کوئی لے گیا میرا حیال ہے ابھی نہیں ہے میں تو صبح سے گھوم رہا ہوں مجھے نہیں نظر آیا بابا ہمارے پلاٹ میں ایک آدمی کتا ہے کتا جی کھونتا ہے وہ کبھی کتے کو باہر آتا ہے کبھی اندر آتا ہے وہ ہی پکھڑ کے لے گیا ہوگا ہمارا کونسا پلاٹ ہمارا کہاں سے آیا وہ پلاٹ کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے یہ تو گھر بھی ہمارا نہیں ہے نہیں گھر تو شکر الخمد اللہ ہمارا ہے بیٹا وہ پلاٹ جو ہماری گلی میں آتا ہے نا ہماری گلی میں آتا ہے نا ہماری گلی میں آتا ہے نا اس مزہ دیکھا ہے دیکھا بھائی ڈگوکٹا دیکھا ہے بھائی کچھ بہت ہے بھائی کچھ ڈگووی وہم نے خبتہ ہے اگر پوچھتا ہے ... ممم نہکھنا کہ analytics سو نہیں ف 문제가 جائے مرم نے 진행 ہے اس کے بیٹوں دیکھا کہ انہوں نے اس کےнибудь ویڈی رنایا ہے مرمج نہیں میں۔ میں اگر آئیے تو choose اس کے گھمگ خرم اردو اس کے گھمشچ سے بہتانی lamentamment��니다 ہم جا رہے ہیں جی سودہ لینے جی اٹھارہ اٹھارہ سو روپے ہیں ان کا بنتا ہے اٹھارہ سو ہمارا بنتا ہے دوہزار روپے ہیں دوہ سو روپے ہیں واپس کر لیں گے اور جا کے میں جو ہے نا بل دے کے آتی ہوں گیس کا بل آگیا بجلی کا تو بھر دیا ہے اور گیس کا بل کی آخری طریقہ ہوتی ہے چار تین کیا چار ہوتی ہے تو ابھی میں آ رہی ہوں اٹھو بیٹا اٹھو چھوڑو صوفے کی گدیوں کو یہ میرے آنے تک یہ ساری صفائی کرو میں بھی آ رہی ہوں صحیح ہے آنٹی کو بل دے کے اچھا جی ابھی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ایک ترتیب سے لگا دیئے صرف یہ تین بوریاں رہی ہیں ان کو بھی میں کنورٹ کروں گا بالٹی یا کسی اس میں اس کے بعد جو ہے نا ان پہ رنگ کروں گا ایک جیسا تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک سائٹ پہ لگ گئے کچھ رہ کچھ کٹا کر کے اٹھا لیا تھا کچھ رہتا ہے ابھی وہ اٹھانے تو صفائی تقریبا جادو وغیرہ لگا دیا تھا موٹا موٹا اچھا یہ ٹوٹا جو ہے نا یہ آئل پینٹ رہ گیا تھا کیا تھا میں نے جگہ وغیرہ دوتے تھے تو یہ جگہ رہتی تھی پہلے ارادہ بن رہا تھا اس پہ وہی تھوڑا سا آئل پینٹ لا کے مار دیں گے تو رنگ بچوں نے ختم کر دیا چونہ جو ہے اگر ہوتا میں اس پہ وہ کیوٹ لگا کے سے پورا کر دیتا لیکن اسے میں کر دوں گا مکمل یہ سرے گئے باقی اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی کھلی ڈولی چھت ماشاءاللہ سے دن کے ٹائم دوب کافی تیز ہوتی اس لیے آگے کچھ نہیں کرتے صرف آپ لوگ کو دکھانے کے لیے جو ہے نا یہ کچھ پودے یہیں پہ ہیں یہیں چھوڑ دیئیں یہ یہیں پہ ہی رہیں گے اچھے لگ رہے ہیں یہ اس میں پانی وغیرہ جو ہوتا ہے پینے کا وہ ہے کچھن کی بھی تھوڑی سی سیٹنگ کریں گے ہو سکتا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا جس طرح ہوتا ہے ٹیبل یا یہ پھٹا سیٹ کر کے ویسے تو سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں دوب میں یہ پھٹا باہر ہی رہے گا کیونکہ سردیوں میں دوب چاہیے ہوتی ہے لیکن فیلال تو گرمی ہے اس پھٹے کو اندر کر دیں گے یہیں پہ کرسیاں نیچے تین چار پڑی ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی اچھی سی سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ اب دیکھیں ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے کھلا کھلا چھت سارے پودے جو ہے نا وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں اوپر سے بھی میں نے فالتو بوتلیں اتار دی ہیں یہاں پہ اور جو کچھرا بنا ہوا تھا وہ سب اتار دیا اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے اچھا لگ رہا ہے آپ بھی ضرور بتائیے گا کومنٹ میں کیسی لگی آپ کو یہ چھت کی نہیں لوگ آنکھوں سے دیکھنے سے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے نہیں پتا موبائل کس طرح کا ریزلٹ دکھا رہا ہے آپ کو اچھا جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ساتھ بل دینے کے چلی گی تھی پروس میں تو وہاں جا کے بیٹھئے تو گب شاپ لگنے لگ گی آپ کو پتا ہے عورتیں جہاں رہے ہیں تو گب شاپ پھر ساتھ بوپنی بچیوں کے کپڑے ویرہا سلائی کر رہی تھی وہ اس سے شیئر کرنے لگی اچھے لگ رہے تھے یہ بھی میرے ساتھ آگئی ہے اور گھر پہنچی ہوں تو ٹائم جو ہے نا آگیا ہے بارہ بیٹھ کے پانچ ملٹ اور جنت کے بابا مجھ پی شورٹ کرنے لگے کہتے ہیں کہ گھر ساتھ بھی خیال کرنا کرو کہ جو ہوتی ہو واپس ہی نہیں آتی ہو تو میرے جاتے ہیں میں بچوں کو گول کے گئی تھی کہ آپ جو ہے نا یہ چرپائیوں کے چادر ویرہا سیٹ کرنا اور بزنگ کی بات یہ کہ پانی آیا ہے اور بچوں نے جو ہے نا پانی بھی نہیں بھارا جو ہے نا پانی گر گر کے پینے کا پانی میں نہیں ہے کال بھی نہیں بھارا وہ پر چھت پر کام کرتے رہے ابھی جو ہے نا پانی بچوں نے نہیں بھارا پہلے تو میری کلاس ہوئی ہے کیونکہ جنت کے بابا نے مجھے پاک شنا ہی اس کے بعد میں جو ہے نا میں بچوں کی کلاس ہوئی ہے تو سبزی وکارا میں نے کہا لیے سبزی اڈی کے لیے اور میں پہلے گسو جی کچن میں آپ دیکھیں کچن رات کو جب چھت سے نیچے اتری کی سپائیل گرہ کر کے چھت کی اتنا زیادہ تھک گئی تھی دیچے اتریوں نے کپڑے پہنیا اور تھوڑا سا پھش ہوئی ہو تو پھر تو میری حمد ہی نہیں ہوئی کوئی کام کرنے کی کچن کے حال دیکھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ باتیں تو مجھے سننے ہی تھی کیوں سننے تھی ایک تو انہوں نے سبزی کاٹ لیے لے کے آئے دوسروں نے گھوز لے کے آئے اور میری گپ شپ اتنی ہوگئی کہ تقریباً ایک گھنٹہ تو میں لگا کے آئے تو مجھے باتیں سننہا رہے تھے کہتے ہیں کہ گھر کا بھی چھتی کرو اب جاتی ہو تو واپس ہی نہیں آتی ہو تو میں نے کہا میں چپ لگا رہی تھی ابھی برکت ہوتے ہیں کچن ساپ کر کے اور اس کے بعد کھانے کا ویڈیو وہ سکتے ہیں کہ میں اپنی اس پر بناوں ابھی میں پاس ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کرنا ہوتے کچن ساپ کروں گی آٹا گوندوں گی آٹا نہیں گوندا ہوا اس کے بعد آنڈی بناوں گی تو ٹائم جیئے زیادہ ہو جائے گا آپ سے پوئی تھی یہ بھی گپ شپ شیئر کروں کہ آج ہوئے ہیں میرے کو اچھی خاصی شیئر کاف بھی بڑا اپسوس کی بات ہے اگر بچے میرے گھر پہ تھے مجھے ڈاڈ پینٹ رہی تھی تو یہ میری ویڈیو بناتے ہیں کیوں نہیں بنائی بھی تھا تو آپ بہتے ہیں بابا کی ویڈیو بنائیں آج بابا نے اتنا مجھے شور کیا مجھے پتہ ہی نہیں تا میں اندر بیٹھاوا تھا تو آپ ویڈیو بناتے ہیں پتہ چلتا کہ میری آج کلاس بھی یہ دیکھیں جی خالی چٹ پہ گھوم رہی ہے صبح سے نہیں آئی ابھی آئی یہ بولا اوپر ذرا میں دیکھوں میں نیچے کام کر رہی تھی نا نیچے کبھی کام سار پروس چلی گی بھی بل برنے کے لیے دینے کے لیے کل شام کو انہوں نے یہ سارا کام کیا میں نے تو کل شام کو کچھ نہیں کیا اچھا میں ایک بار دونوں آپ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر نہیں خالی کر دی جا رہا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف سے جیسے نہیں ہوں بال کاٹ دیتے سر سے گھنجا ہو جاتا آدمی اس طرح گھنجا گھنجا لگ رہا ہے یہاں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے مٹی تھوڑا سا بھی وہاں کونے میں کرنی ہے جی یہ دیکھیں مانے شاملہ سے دکھائیں میں نے اچھا اب پتہ چلے گا نہیں اب آپ کی کومنٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ والی ہماری سیٹنگ اچھی تھی اور پہلے والی سیٹنگ اچھی تھی وہی میں نے کہا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جو دیواریں تھی تو وہ کافی گندی ہو چکی تھی وہ تو چلے صاف ہو گئی تو وہ تو اچھی لگیں گی لگیں گی کیونکہ سب یہی بولیں گی اچھا کیا ہے اچھا جی یہ اس چپٹر کا لاست اپیسوڈ تھا اب چھت کا کام مکمل ہو گیا اب اس بارے میں ہماری دوبارہ اگلے ولاگ میں بات نہیں ہوگی سونیا کو میں اس ٹیم پہ بلا بلا کے سونیا کہیں پڑوس میں جاتی ہے نا تو پھر اس کو یہ خود نہیں آتی پھر جو ہے نا بچہ بیچ کے بلانا پڑتا ہے اور آگے سے پھر بیجے ہوئے بچے کو کیا ڈائلوگ سننے کو ملتا ہے میں آ رہی ہوں وہ میں آ رہی ہوں بھی جو ہے نا وہ پھر آدھا پونہ گھنٹا گزر جاتا ہے میں نے بتایا نا میں وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ہم بیٹھتے ہیں بادشاہتے کرنے کے لیے عورتوں کی باتیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں تو وہاں بیٹھے بھی بادشاہتے کرتی تھی بچوں کی کپڑیں سلائی کی وہ دکھا رہی تھی تو اوپر میں چھت پہ واقعی نہیں آئی نا جی میں ہاں سونیا نے کہا تھا یہ بھی بتانا کہ یہ سارا کام میں نے اور بچوں نے کیا ہے ہاں جی آپ نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا واقعی میں میری پہلے ہی کمر جو ہے نا ماورتن بات کر رہا ہوں ویڈیو میں بھی ماورتن ہی کی تھی کہ کمر ٹوٹ گئی اس طرح ہم نے اوہدے کو غیرہ جو لگائے ہیں چھاؤں آ جاتی ہے نا اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ چھاؤں آئے گی نا اس چھاؤں کی وجہ آدھی دوب بھی ملے گی چھاؤں بھی ملے گی کچن کی بھی میں نے سفائی وغیرہ کی اپنا کچن وغیرہ ساتھ گئے آج ریسپی بناو گی یہاں ابھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے سر زور زور کی ازانے ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے چھت جو ہے نا کافی زیادہ کھلا کھلا بڑا بڑا اور اچھا لگ رہا ہے یہ بات رہے اس طرف سے زیادہ اس طرف اچھا لگ رہا ہے وہ آپ کو اب دیکھیں نا دوب چھوئے نا اس طرف تر باہر یہ نا سردیوں کی نا سردیوں میں جلتی سورج گروب ہوئے گا جلتی جلتی دوب چلی جائے گی چلیں جی زانے ہو رہی ہیں ٹائم جو ہے نا کافی زیادہ ہو رہے ہیں ابھی تک تو ہمارا کھانا بھی نہیں بنا آج کھانا لیٹ ہوگا کیونکہ بچوں نے صبح تگڑا ناشتہ کیے سونیاں بس ساری مسجدوں میں ازانے شروع ہو رہی ہیں ختم کر دو گی یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئیت سے لائک کریں شیئر کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں خوش رہے ہیں باہد میں اللہ تلاف پورا ہمیں اپنے زمان میں رکھیں ہمیں دیجئے جی اجازت اللہ حافظ آجازت اللہ حافظ